شیر خان کوٹھری میں چار پائی پر لیٹا ہوا تھا اس کے ذہن میں ہر قسم کے خیال آ رہے تھے رات گزرتی جا رہی تھی کمارڈو چاکوس نے احمد علی اور عجب علی کے گھر پر ہی چھوڑ دیا تھا انہوں نے شیر خان کو جو لفافہ دیا تھا شیر خان نے اسے بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا کہ اس میں کتنی رقم ہے گھنٹا سوا گھنٹا گزر گیا اسے باہر کسی کے ایک قدموں کی آہٹ سنائی دی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا پھر جلدی سے کوٹھری کے دروازے کو ذرا سا کھول کر باہر دیکھا تاروں کی دھندلی روشنی میں اسے کوئی آدمی آتا نظر آیا مگر یہ آدمی شاہ جی ہی تھے اس نے کوٹھری میں آ کر شیر خان کو آواز دی شکیل بھائی جاگ رہے ہو شیر خان اس دوران چار پائی پر جا کر بیٹھ گیا کہنے لگا جاگ رہا ہوں شاہ جی کب چلنا ہے شاہ جی نے کہا یکہ جوتنے لگا ہوں اس کے بعد چل پڑیں گے یکہ کے آگے گھوڑے کو جوتنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا شیر خان کوٹھری کے باہر آ کر بیٹھ گیا جب یکہ تیار ہو گیا تو دونوں اس میں سوار ہوئے اور یکہ کھیتوں میں ایک طرف چل پڑا ان کی منزل امبالے سے آگے میرٹ کی جانب کرتگڑ نام کا ریلوے سٹیشن تھا کچھے راستے پر آ کر یکہ کی رفتار شاہ جی نے تیز کر دی پاپ ہٹ رہی تھی جب دور سے کرتگڑ سٹیشن کے سگنل کی روشنی نظر آنے لگی شاہ جی نے کہا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد امریت سر سے دلی جانے والی پیسنجر ٹرین جہاں آکا ٹھہرتی ہے تم دلی ہی چلے جاؤ تو بہتر ہے شیر خان نے کہا میں بھی دلی جانے کا ہی سوچ رہا ہوں یکہ کرتگڑ سٹیشن کے باہر ایک طرف رک گیا شاہ جی کہنے لگے میں ٹکٹ لے کر بھی آتا ہوں شیر خان کہنے لگا مجھ سے پیسے لیتے جائیں شاہ جی بولے میرے پاس ہیں اگرچہ بھارت میں ریل میں سفر کرتے ہوئے سادو سنیاسی لوگ ٹکٹ نہیں خریدتے اور انہیں بلا ٹکٹ سفر کرنے کی اجازت ہوتی ہے اس کے باوجود شیر خان ٹکٹ خرید کر سفر کرنا چاہتا تھا وہ خامخواہ کسی مشکل میں نہیں پھسنا چاہتا تھا شاہ جی ٹکٹ لے کر آ گئے اسے شیر خان کے حوالے کرتے ہوئے کہا خدا حافظ بھائی اپنا خیال رکھنا یہ دلی تک کا ٹکٹ ہے شاہ جی نے شیر خان سے ہاتھ ملایا خدا حافظ کہا اور یکے کو لے کر واپس چل پڑے شیر خان سٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا معمولی سا دہادی سٹیشن تھا رات کے سنناٹے میں پلیٹ فارم دور تک خالی پڑا تھا شیر خان کو ایسے لگا جیسے اس سٹیشن پر کبھی کوئی گاڑی نہیں آئی لیکن آخر ریلوے سٹیشن تھا اور شاہ جی کے علاوہ مرزا صاحب نے بھی کہا تھا کہ دلی جانے والی پیسنجر ٹرین جہاں آ کر تھوڑی دیر ٹھہرتی ہے پلیٹ فارم پر بیٹھے بیٹھے اچانک شیر خان کو خیال آ گیا کہ شاہ جی اپنے ساتھ اس کے جو کپڑے گٹھری میں باندھ کر ساتھ چلے تھے وہ انہیں دینے یاد نہیں رہے شیر خان کو بھی اس افرہ تفری میں اپنے کپڑوں کا خیال نہیں آیا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا اسے سادھوں کے بیس میں ہی اب دلی تک سفر کرنا تھا آسمان پر صبح کی سفیدی نمدار ہونے شروع ہو گئی دور سے ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز آئی اس دوران پلیٹ فارم پر کوئی دوسرا مسافر نہیں تھا صرف شیر خان ہی ایک مسافر تھا سیٹی کی آواز کے ساتھ ہی کسی جانب سے ایک آدمی نمدار ہو گیا اس کے ہاتھ میں سرخ سبز روشنی والی لال ٹین تھی کچھ دیر کے بعد ایک پیسنجر ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر ٹھہر گئی ٹرین مسافروں سے بھری ہوئی تھی اکثر مسافر سو رہے تھے شیر خان ایک ڈبے میں داخل ہو کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا ٹرین بمشکل ایک منٹ کے لیے رکی اور چل پڑی دن نکل آیا تھا جب ٹرین میڑٹ پہنچی شیر خان سادھو کے بھیس میں اپنے ڈبے میں ہی بیٹھ رہا میڑٹ کے سٹیشن پر کافی رشت تھا ریلوے پولیس کے دو چار سپاہی بھی نظر آ رہے تھے ایک طرف میلٹری پولیس کے دو جوان بھی اسے دکھائی تھی ٹرین کافی دیر رکی رہی ڈبے میں اور مسافر داخل ہو گئے ڈبہ مسافروں سے بھر گیا ٹرین خدا خدا کر کے چلی تو شیر خان نے اتمنان کا سانس لیا اب آگے بڑا سٹیشن دلی ہی تھا ٹرین ہر چھوٹے سٹیشن پر رک رہی تھی دن کے بارہ بچ چکے تھے جب شیر خان دلی پہنچا سٹیشن سے وہ جلدی سے باہر آ گیا اس نے سٹیشن کے باہر آتے ہی ایک خالی رکشہ لیا اور ڈرائیور سے ایک خاص علاقے کا نام لے کر اس طرف جانے کو کہا اس خاص علاقے کا نام ہم یہاں نہیں بتائیں گے وہاں ان کی تنظیم کا ایک خاص آدمی رہتا تھا وہ آدمی اسے گھر پر ہی مل گیا شیر خان نے وہاں پہنچتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ سادھوں والا لباس اتار کر موہا دھویا اور پتلون شرٹ پہن لی اس کی تنظیم کے آدمی کا اصلی نام بھی مسلحتاً یہاں نہیں لکھا جائے گا اس کا نام آپ خالد سمجھ لیں دونوں مجاہدوں نے کھانا کھایا اس کے بعد شیر خان کہنے لگا یہ بتاؤ کہ کشمیر پہنچنے کے لیے سب سے محفوظ ذریعہ ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے خالد کہنے لگا شیر خان سب سے محفوظ ذریعہ تو ہوای جاز ہی ہے ٹرین کا سفر تو ایک لمبا سفر ہے دوسرا راستے راستے میں جگہ جگہ چیکنگ کا خطرہ ہے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تم یہاں سے سری نگر کی فلائٹ میں فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لے کر سوار ہو جاؤ فرسٹ کلاس میں تم زیادہ محفوظ ہوگے شیر خان کو یہ تجویز بڑی پسند آئی دلی سے سری نگر تک فلائٹ میں سیٹ بک کروانے کے لیے اسے ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑا اس دوران وہ اپنے مجاہد ساتھی کے مکان پر ہی رہا ایک ہفتہ کے بعد اسے دلی سے سری نگر کی فلائٹ میں سیٹ مل گئی یہ فرسٹ کلاس کی سیٹ تھی شیر خان بغیر کسی پریشانی کے سری نگر پہنچ گیا یہاں سے وہ اپنے ساتھی مجاہدوں کے ٹھکانے پر آ گیا کمانڈو ارسلان سے بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی دونوں پرانے کمانڈو دوست بڑی گرم جوشی سے ملے ایک دوسرے کے حالات پوچھے اور نمکین چائے کی پیالیاں لے کر ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے شیر خان نے پوچھا میں کافی دنوں تک کشمیر کے محاس سے دور رہا ہوں لیکن اخباروں میں مجھے اپنے مجاہدین کی سرگرمیوں کا کچھ نہ کچھ حال احوال معلوم ہو جاتا تھا کمانڈو ارسلان نے چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد کہا شیر خان تم بڑے صحیح وقت پر آئے ہو ہمیں اس وقت تمہاری سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی شیر خان نے پوچھا معلوم ہوتا ہے کوئی اہم مشن ہے ارسلان نے کہا ہاں ایسی ہی بات ہے تم چائے پی لو پھر اتمنان سے بات کریں گے چائے پینے کے بعد کمانڈو ارسلان شیر خان کو ایک چھوٹی سی لکڑی کی دیواروں والی گوٹری میں لے آیا جہاں ایک چارپائی کے علاوہ دو تین کرسیاں اور ایک چھوٹی پرانی میز تھی ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کھڑکی میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی کھڑکی میں سے جنگل کے درخت بھی دکھائی دے رہے تھے یہ مجاہدین کا خفیہ ٹھکانہ ایک پہاڑی جنگل میں واقع تھا کمانڈو ارسلان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پیر پنجال کے فوجی کیمپ میں اسلحہ اور گولہ باروت کی ایک بہت بڑی کھیپ پہنچا دی گئی ہے جس کے ساتھ بھارت کی مہراشترہ رائیفلز کے تین کرنل اور دو بریگیڈیر بھی کیمپ میں آ گئے ہیں اسلحہ کی اس بھاری کھیپ میں آگ لگانے والے خطرناک راکٹ بھی بھاری مقدار میں ہیں جو ظاہر ہے کشمیری مسلمانوں کے مکانوں کو آگ لگا کر تباہ کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گے ہم نے اس کیمپ کو اڑانے کا منصوبہ تیار کیا ہے شیر خان نے کہا میں نے پیر پنجال کا بھارتی فوجی کیمپ دیکھا ہوا ہے وہ کافی بلندی پر ہے اور اس کے اردگرد ایسی کوئی پہاڑی نہیں جہاں سے ہم کیمپ پر راکٹ فائر کر سکیں ارسلان کہنے لگا ہم نے اس بات کے پیش نظر ہی ایک دوسرا منصوبہ تیار کیا ہے اس کے لیے ہمیں کسی پہاڑی ٹیلے کی پوزیشن سے کیمپ پر راکٹ فائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیر خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیا کہیں کوئی ہیلیکاپٹر ہاتھ لگ گیا ہے جس پر بیٹھ کر کیمپ پر راکٹ فائر کر جائیں گے ارسلان نے کہا اس مشن میں ہمیں کسی ہیلیکاپٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی شیر خان نے پوچھا تو پھر کیسے اٹیک ہوگا ارسلان کہنے لگا یہ سربقف مشن ہوگا ہمارا ایک مجاہد انتہائی دھماکہ خیز مواد ٹرک میں بھر کر بھارتی مشین گنوں کی بوچھاڑوں میں کیمپ میں داخل ہوگا اور اسلحہ اور گولہ باروت کے سٹور کی دیوار سے جا کر ٹکرائے گا اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوگا تم بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہو ہمارا مجاہد شہید ہو جائے گا لیکن اس کی شہادت دشمن کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچائے گی شیر خان اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ایسی شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے یہ مجاہد بلکہ ہر کلمہ گو مسلمان ہر لمحہ تیار رہتا ہے اور وہ اسے اپنی زندگی اور آخرت کی بیش بہا سادت سمجھتا ہے چنانچہ اس بارے میں ارسلان سے مزید کوئی بحث نہ کی صرف اتنا پوچھا انتہائی دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا ٹرک فوجی کیمپ کے اندر جانا آسان نہیں اس کے لیے ہمیں بڑی احتیاط اور سمجھداری سے کام لینا پڑے گا ارسلان کہنے لگا میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہر پہلی اوپر غور کرنے کے بعد یہ منصوبہ تیار کیا ہے ہم نے اس جگہ کا بھی تائین کر لیا ہے جہاں سے ہم بارودی ٹرک حاصل کریں گے اور پھر ہمارا مجاہد اسے خود ڈرائیو کر کے کیمپ کے اندر لے جا کر ایمونیشن ڈپو کی دیوار سے ٹکرا دے گا شیر خان نے پوچھا یہ مشن کب شروع کرنے کا ارادہ ہے ارسلان نے کہا پیر پنجال کی پہاڑیوں پر برف باری کا انتظار ہے یہ مشن برف باری میں شروع کیا جائے گا ارسلان نے اس مشن کے لیے مجاہدوں کا انتخاب کر لیا تھا یہ ارسلان اور شیر خان کو ملا کر کل چھے مجاہدوں کی پارٹی تھی اسلحہ وغیرہ کا بھی پورا انتظام ہو چکا تھا چنانچہ اس سے اگلے ہی روز یہ پارٹی پیر پنجال کی پہاڑیوں کی جانب روانہ ہو گئی یہ لوگ دہاتی لباس میں تھے اور خچروں پر سفر کر رہے تھے یہ لوگ رات کے وقت اپنے خفیہ ٹکانے سے چلے تھے وہ رات اور اس سے اگلا دن پہاڑی جنگلوں میں سفر کرتے گزر گیا دوسرے دن رات کے وقت پارٹی پیر پنجال کی پہاڑیوں میں پہنچ گئی ایک خاص پہاڑی پہلے سے چنلی گئی تھی جہاں ایک چھوٹا سا غار بھی تھا اور بیس فٹ نیچے پہاڑی سڑک گزرتی تھی جو فوجی کیمپ کو جاتی تھی اس سڑک پر سے اکثر فوجی ٹرک آتے جاتے رہتے تھے چھے کچھے مجاہد پہاڑی غار میں آ کر چھوٹ گئے ان میں وہ مجاہد بھی تھا جس نے ٹرک گولہ باروت کے زخیرے سے ٹکرا کر شہید ہونا تھا اس کا نام غلام حسین تھا وہ خوبصورت کشمیری جوان تھا شرعی داری تھی پابندے سو مسلات تھا شہید ہونے کے خیال سے اس کے چہرے پر ہر وقت ایک نور برستا رہتا ارسلان دوربین لے کر تیلے کے غار کے دھانے پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا موسم سرد تھا شرعی خان دوربین لگائے نیچے پہاڑی سڑک کو غور سے دیکھ رہا تھا اتنے میں سڑک پر سے ایک جیپ اور پھر ایک فوجی ٹرک بھی گزر گیا کمانڈو شرعی خان نے دوربین آنکھوں کے آگے سے ہٹاتے ہوئے ارسلان سے پوچھا ظاہر ہے اس مشن کے لیے ہمیں بھارتی فوجی ٹرک استعمال کرنا ہوگا یہ ٹرک ہم کہاں سے لائیں گے ارسلان کہنے لگا یہ ٹرک میں اور تم یعنی ہم دونوں اغوا کر کے لائیں گے یہ فوجی ٹرک ہم کہاں سے اغوا کر کے لائیں گے شرعی خان کے سوال پر ارسلان نے کہا اسی سڑک پر سے اغوا کریں گے باقی تمہیں بہت جلد سب کچھ معلوم ہو جائے گا شرعی خان نے ایک اور سوال کیا تھماکہ خیز مواد کہاں رکھا ہوا ہے ارسلان نے کہا اسی غار میں ہے یہ کام ہم نے تین روز پہلے ہی کر دیا تھا میرے ساتھ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کمانڈو ارسلان اور شرعی خان پہاڑی غار کے اندر چلے گئے غار میں کافی آگے جا کر ایک کشادہ دالان ستھا جس کی دیوار کے ساتھ میزوں پر جدید ترین تھماکہ خیز مواد رکھا تھا جس کو اغوا کیے جانے والے ٹرک میں رکھنا تھا اور اس ٹرک نے کیمپ کے اندر ایمونیشن ڈپو سے ٹکرا کر وہاں تباہی مچانی تھی وہاں سے بھارت کا فوجی کیمپ بڑی احتیاط سے نکال کر ان کا جائزہ لیا ارسلان نے کہا یہ دھماکہ خیز کیمیکلز فرانس کی وزارت دفاع کی دریافت ہیں اسے ہم یہاں ایک بھارتی فوجی کیمپ میں ٹرائے کر چکے ہیں توقعوں سے زیادہ کامجاب نتیجہ برامد ہوا شرع خان نے نلکیاں ڈپے میں احتیاط سے رکھتے ہوئے کہا میں سمجھ گیا ہوں اور وہ دونوں غار سے نکل کر اس کے دہانے پر پہاڑی دیوار کی آڑ میں بیٹھ گئے شرع خان دربین لگا کر دوسری پہاڑی کے دامن میں بھارتی فوجی کیمپ کو غور سے دیکھنے لگا اس کیمپ سے وہ واقف تھا اور جہاں ایک مشن میں وہ بیس بھارتی فوجی حلاق کر چکا تھا بھارتی فوجی کیمپ کے گیٹ پر دو فوجی پہرہ دے رہے تھے کافی بڑا کیمپ تھا تین جانب فوجی بیرکے تھیں ارسلان نے کہا کیمپ کے گیٹ سے دائیں جانب تمہیں کچھ فاصلے پر ایک دیوار نظر آ رہی ہوگی یہ ایمونیشن ڈمپ کی دیوار ہے ٹرک اسی دیوار سے جا کر ٹکرائے گا دیوار کے قریب ہی جو بیرک ہے اس بیرک میں فوجی تفاتر ہیں جہاں مہاراشترہ رائیفلز کے کرنل اور بریگیڈیر بیٹھتے ہیں اور ساتھ والی بیرک میں فوجی ہر وقت موجود ہوتے ہیں ٹرک کے دھماکے سے ایمونیشن کے زخیروں میں دھماکہ ہوگا اور سب سے پہلے مہاراشترہ رائیفلز کے فوجی افسر اور بیرکوں میں موجود بھارتی سپاہی اڑ جائیں گے اس کے بعد جو تباہی مچے گی اس کا ہم شاید اندازہ نہیں لگا سکتا اسی رات کے بارہ بجے کے بعد پیر پنجال کی پہاڑیوں پر برف گرنا شروع ہو گئی مجاہدوں کو اسی کا انتظار تھا کمانڈو ارسلان نے مجاہدوں کو الیٹ کر دیا اور اسلحہ چیک کرنے کا حکم دیا اس نے شیر خان سے کہا یہ بڑا اچھا شگن ہے کہ برف باری آدھی رات کے بعد شروع ہوئی ہے ہم مو اندھیرے اپنے مشن کا آغاز کریں گے اس وقت تک جو برف گر چکی ہوگی وہ نرم ہوگی اور ہمیں اپنی نقل و حرکت میں آسانی رہے گی شیر خان نے پوچھا ہماری پوزیشنیں کہاں کہاں ہوں گی ارسلان نے نیچے سڑک کی طرف اشارہ کر کے کہا ہم سڑک پر پیچھے کی طرف کم سے کم ایک فرلانگ کے فاصلے پر ہوں گے مو اندھیرے ایک بھارتی فوجی ٹرک تازہ سبزیاں اور دودھ لے کر آتا ہے ہم اس ٹرک کو آغوا کریں گے جب مجاہدوں نے اپنا اپنا اسلحہ چیک کر لیا تو کمانڈو ارسلان نے کہا کیمیکلز کے کریٹ اٹھاؤ اور نیچے چلو چاروں مجاہدوں نے غار میں رکھے ہوئے انتہائی دھماکہ خیز کیمیکلز کے چاروں کریٹ اپنے کندوں پر رکھے اور گرتی برف میں غار میں سے نکل کر پہاڑ کی دھلان اترنے لگے انہیں وہ جگہ دکھا دی گئی تھی جہاں جا کر انہوں نے یہ سامان رکھنا تھا ان کے جانے کے بعد کمانڈو ارسلان اور شیرخان بھی پہاڑی پر سے نیچے اترنے لگے برف گر رہی تھی چونکہ برف ابھی تازہ اور نرم تھی اس لیے انہیں دھلان پر اترتے وقت کسی قسم کی دکت نہ ہوئی برف رات بھر یا دن بھر گرنے کے بعد جب رک جاتی ہے تو پھر گری ہوئی برف جم کر سخت ہو جاتی ہے اور اس پر چلنا بڑا دشوار ہوتا ہے پاؤں ہر قدم پر پھسل جاتا ہے رات اندھیری تھی راستہ انہیں معلوم تھا وہ ٹیلے کی اقب کی جانب سے دھلان اتر رہے تھے نیچے آنے کے بعد وہ بلکھاتی پہاڑی سڑک کے ساتھ ساتھ پیچھے کی طرف چلنے لگے وہ سڑک سے اتر کر درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر چل رہے تھے مجاہد ان سے آگے نکل چکے تھے پیچھے شیر خان اور ارسلان چل رہے تھے دونوں کے پاس ٹین گنے تھی انہوں نے ہڈ کیپ والی گرم جیکٹیں پہن رکھی تھیں جو گرتی برف میں برف کے ساتھ ہی کیموفلاج ہو رہی تھی اور دور سے انہیں دیکھا نہیں جا سکتا تھا اتنے میں پیچھے سے کسی فوجی ٹرک کی آواز آئی ارسلان اور شیر خان وہیں بیٹھ گئے اور پہاڑی سڑک کو غور سے دیکھنے لگے جہاں سڑک پیچھے جا کر ایک ٹیلے کی طرف مر جاتی تھی وہاں کچھ دیر کے بعد ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نمودار ہوئی پھر ایک فوجی ٹرک پوری آواز سے آہستہ آہستہ چلتا سڑک پر آ گیا یہاں چڑھائی تھی ٹرک کی رفتار ہلکی تھی جب ٹرک ان کے سامنے اوپر سڑک پر سے گزر گیا تو دونوں ارسلان اور شیر خان اٹھ کھڑے ہوئے شیر خان نے کہا صبح کے وقت کوئی فوجی کینوائی نہ آ جائے اس کا مسئلہ بن جائے گا ارسلان نے جھاڑیوں میں سے چلتے ہوئے کہا اگر کینوائی آ بھی گیا تو دیکھا جائے گا جیسی صورتحال بنے گی ویسا ہی کریں گے چلتے چلتے آخر وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سڑک ایک ٹیلے کے پہلو کی طرف مر جاتی تھی یہی جگہ پہلے سے ریجسٹر کی ہوئی تھی چاروں مجاہد وہاں پہنچ چکے تھے اور اپنی اپنی پوزیشن لے چکے تھے ارسلان اور شیر خان نے دھماکہ خیز کیمیکل کے چاروں کریٹ چیک کیے انہیں بڑی احتیاط کے ساتھ ایک جانب رکھ دیا گیا تھا یہ کیمیکلز اس قدر حساس تھے کہ ذرا سی ٹھوکر کے لگنے سے پھٹ سکتے تھے چاروں مجاہد سڑک کے نیچے جھاڑیوں کے پیچھے قریب قریب ہی چھپے ہوئے تھے شیر خان اور ارسلان مجاہد غلام حسین کے پاس آ کر بیٹھ گئے شیر خان نے غلام حسین سے کہا غلام حسین تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں زندگی میں ہی اپنی شہادت کی بشارت مل گئی ہے غلام حسین نے اپنی جیکٹ کی ہڈ کیپ کے اندر سر کے ساتھ کفن کے طور پر سفید رمال لپیٹ رکھا تھا جس پر کلمہ شریف لکھا ہوا تھا غلام حسین کے چہرے پر نور برس رہا تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا سر میں اپنی خوشبختی پر جس قدر بھی ناز کروں کم ہے کہ میں تھوڑی دیر بعد شہید ہو جاؤں گا اور اپنی جان اسلام اور جہاد کشمیر کے لیے قربان کر دوں گا ارسلان نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی سربلندی کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کا درجہ آتا فرمائے شیر خان نے آہستہ سے کہا آمین اب انہیں اس بھارتی فوجی ٹرک کا انتظار تھا جسے مو اندھیرے وہاں سے گزرنا تھا برف گر رہی تھی یہ لوگ دو درختوں کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے وہ دھیمی آواز میں کبھی کبھی کوئی بات کرتے تھوڑی تھوڑی دیر بعد ارسلان اور شیر خان اپنی گھڑیوں پر نگاہ ڈال لیتے انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی محسوس ہو رہی تھی مگر یہ مجاہد اس قسم کے انتظار کے عادی تھے رات گزرتی چلی جا رہی تھی ایک بار ارسلان نے گھڑی پر وقت دیکھا تو مجاہدوں سے کہا ہوشیار ہو جاؤ کریٹ سڑک کے کنارے نیچے لے جاؤ اسی وقت مجاہدوں نے دھماکہ خیز کیمیکل کے چاروں کریٹ بڑی احتیاط سے اپنے اپنے کندھوں پر اٹھائے اور قدم قدم سنبھل سنبھل کر چل کر سڑک پر ایک جگہ آ کر انہیں سڑک کی ڈھلان پر جھاڑیوں میں چھپا کر رکھ دیا اس کے ساتھ ہی وہ سٹین گنے لے کر وہیں پوزیشن لے کر بیٹھ گئے مجاہد غلام حسین ارسلان کے قریب آ کر بیٹھ گیا شیر خان بھی وہیں بیٹھا تھا ان سب کی نظریں سڑک پر اس جگہ لگی ہوئی تھی جہاں سڑک ٹیلے کی اوٹ میں مر جاتی تھی ارسلان نے شیر خان سے دھیمی آواز میں کہا میرا خیال ہے کہ بھارتی ٹرک کے نمودار ہونے میں چند منٹ ہی رہ گئے ہیں اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے شیر خان نے پوچھا ٹرک میں کتنے فوجی ہوتے ہیں ارسلان نے کہا ہم نے پوری چھانبین کی ہوئی ہے اس ٹرک میں صرف دو بھارتی فوجی ہوتے ہیں جو اگلی سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اس دوران ارسلان نے اپنے دو مجاہدوں کو اشارہ کیا دونوں مجاہد اسی وقت اپنی پوزیشنوں سے نکل کر سڑک پر آ گئے وہ اپنے ساتھ درخت کے ایک بہت بڑے تہن کو گھسیٹ کر لا رہے تھے یہ تہن انہوں نے پہلے ہی سے درخت پر سے کٹ کر وہاں چھپایا ہوا تھا درخت کا تہن انہوں نے سڑک کے درمیان ڈال دیا سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی درخت کے تہن نے سڑک بلوک کر رکھی اس کے بعد دونوں مجاہد دوڑ کر اپنی اپنی پوزیشن میں چلے گئے کمانڈو ارسلان نے شیر خان کو سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے یہ وقت یہ لمحے بڑے حیجان خیز تھے سب مجاہدوں کی نظریں بلک ہاتی سڑک کے موڑ پر لگی تھی جو گرتی برف میں سفید ہو گئی تھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی برف اب ہلکی ہو گئی تھی شیر خان نے آہستہ سے کہا خدا کرے کہ ٹرک آ جائے ارسلان نے کہا ٹرک ضرور آئے گا وہ روزانہ سپلائی لے کر آتا ہے پھر اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی اور کہا اس کے آنے کا وقت ہو گیا ہے دوسرے ہی لمحے دور پیچھے پہاڑیوں میں گھونگھون کی آواز آئی ارسلان نے کہا شیر خان ٹرک آ رہا ہے جہاں مجاہد گھات لگائے بیٹھے تھے وہاں تک سڑک کی چڑھائی تھی جس کی وجہ سے فوجی ٹرک پورا زور لگا کر گھونگوں کی آواز نکالتا آہستہ آہستہ چلا رہا تھا جس وقت ٹرک کسی ٹیلے کی اوٹ میں چلا جاتا تو اس کے انجن کی آواز متھمپڑ جاتی ٹیلے کی اوٹ سے نکلتا تو آواز پھر صاف سنائی دینے لگتی آہستہ آہستہ یہ آواز قریب ہوتی جا رہی تھی پھر آواز زیادہ قریب سے سنائی دینے لگی کمانڈو ارسلان نے شیر خان سے کہا الرٹ شیر خان ٹرک کسی بھی وقت نمودار ہو سکتا ہے اور پھر بلکھاتی سڑک جہاں پہاڑی کا موڑ گھومتی تھی وہاں ٹرک کی روشنی نمودار ہوئی مجاہدوں کی گرفت اپنی اپنی سٹین گنوں پر مضبوط ہو گئی انہیں اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دینے لگی سڑک کے موڑ پر ٹرک کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں تیز ہو گئیں ٹرک کے انجن کی آواز بھی زیادہ شور کے ساتھ سنائی دینے لگی اس کے بعد ایک ٹرک موڑ مڑ کر سڑک پر آ گیا ٹرک آہستہ آہستہ آ رہا تھا اس کی روشنیوں میں گرتی برف صاف نظر آنے لگی تھی مجاہدوں کی اقابی نگاہیں سڑک پر مرکوز ہو چکی تھی جیسے ہی ٹرک اس جگہ آیا جہاں سڑک پر درخت کے کٹے ہوئے ٹہن نے سڑک بلوک کر رکھی تھی تو ٹرک کو بریک لگی اور وہ رک گیا اس کا انجن چل رہا تھا کسی فوجی کی آواز سنائی دی دوسرے لمحے ایک فوجی اگلی سیٹ کی کھڑکی کھول کر باہر کودا اس کے گندے سے رائفل اٹک رہی تھی اس کے ساتھ ہی دوسرا فوجی بھی ٹرک میں سے نکل کر سڑک پر آ گیا وہ درخت کے موٹے ٹہن کو پکڑ کر ایک طرف گھسیٹنے لگے تاکہ شڑک صاف ہو جائے ارسلان اور شیر خان کو اسی لمحے کا انتظار تھا انہوں نے دونوں فوجیوں کو اپنے نشانے میں لیا ہوا تھا جیسے ہی بھارتی فوجی درخت کے ٹہن کو گھسیٹنے لگے ارسلان اور کمانڈو شیر خان کی سٹین گنوں سے ایک ایک برسٹ فائر ہوا اور دونوں بھارتی فوجی وہیں الٹ کر ڈھیر ہو گئے اس کے ساتھ ہی ارسلان اور شیر خان اور مجاہد غلام حسین گھات میں سے نکل کر سڑک پر آ گئے غلام حسین اور شیر خان دوڑ کر ٹرک کے پیچھے کی طرف گئے ان کی سٹین گنوں کا رخ ٹرک کے پچھلے حصے کی جانب تھا کمانڈو ارسلان نے دونوں گرے ہوئے بھارتی فوجیوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہلایا دونوں مر چکے تھے اسی دوران سڑک کے نیچے سے دو مجاہد دوڑ کر اوپر آ گئے اور انہوں نے درخت کے ٹہن کو گھسیٹ کر سڑک کی دوسری طرف ڈال دیا ٹرک میں اور کوئی فوجی نہیں تھا مرے ہوئے بھارتی سپاہیوں کی لاشیں بھی سڑک کی دوسری طرف پھینک دی گئی ارسلان نے مجاہدوں سے کہا کریٹ لاؤ جلدی فوجی ٹرک کی بتیاں گل کر دی گئی تھی غلام حسین جلدی سے ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا مجاہدے کے کر کے ٹرک کو اٹھا کر لے آئے شیر خان ارسلان اور دوسرے مجاہدوں نے منصوبے کے مطابق دھماکہ خیز کیمیکل کے چاروں کریٹ غلام حسین کے پاؤں کے قریب رکھ دیئے یہ ایسی خطرناک جگہ تھی کہ جہاں ذرا سی ٹھوکر کے لگنے سے چاروں کریٹ ایٹم بم کی طرح پھٹ کر تباہی مچا سکتے تھے ان کا اسی جگہ رہنا ضروری تھا چاروں مجاہدوں نے باری باری غلام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عقیدت سے چوما اور کلمہ پاک کا ورد کرتے پیچھے ہٹ گئے شیر خان اور ارسلان نے باری باری غلام حسین کے ماتھے کو چوم کر کلمہ پڑھا کمانڈو ارسلان نے کہا میرے شیر جاؤ جنت کے دروازے تمہارے لئے کھول دیے گئے ہیں غلام حسین نے بسم اللہ پڑھ کر انجن سٹارٹ کیا بطیاں روشن کی اور ٹرک ہلکی ہلکی گرتی برف باری میں سڑک پر آگے کی طرف چل پڑھا جیسے ہی ٹرک آگے بڑھا ارسلان اور شیر خان مجاہدوں کو ساتھ لے کر سڑک سے نیچے اترے اور تیز تیز قدموں سے اپنے سامنے والے ٹیلے کی چڑھائی چڑھنا شروع کر دی وہ ٹیلے کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے آسمان پر چھائے ہوئے بادلوں میں سہر کا ہلکہ ہلکہ اجالہ جھلکنا شروع ہو گیا تھا مدھم سرمائی رنگ کی دھندسی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی برف باری رک گئی تھی مجاہدوں کی نظریں سامنے والی پہاڑی کی دھلان پر جمع ہوئی تھی جہاں نیچے دامن میں بھارتی فوجی کیمپ تھا کیمپ دھلان کی اوٹ میں تھا انہیں نیچے پہاڑی سڑک نظر نہیں آ رہی تھی مگر اس فوجی ٹرک کی آواز برابر آ رہی تھی مجاہدوں کے کان ٹرک کی آواز پر لگے ہوئے تھے انہیں یہی ڈر تھا کہ کہیں ٹرک راستے میں خراب نہ ہو جائے لیکن ٹرک سہر کے دور ہوتے اندھیرے میں برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑی سڑک پر بھارتی فوجی کیمپ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا سڑک کی دھلان شروع ہو گئی تھی اور ٹرک کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی غلام حسین نے دونوں ہاتھوں سے فوجی ٹرک کا تھرکتا ہوا سٹیرنگ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا فوجی کیمپ قریب ہوتا جا رہا تھا غلام حسین کی شہادت کی مبارک گھڑی قریب آتی جا رہی تھی اس کے دل میں اللہ کا خیال تھا اور لب پر درود و سلام تھا سڑک نے ایک پہاڑی کا چکر کٹا تو سامنے بھارتی فوجی کیمپ کی روشنیاں نظر آنے لگی غلام حسین نے ٹرک کی رفتار اور تیز کر دی کیمپ کے گیٹ پر کھڑے فوجی گارڈ نے ٹرک کو دور سے دیکھا تو سمجھ گئے کہ سپلائی لانے والا ٹرک آ گیا ہے انہوں نے گیٹ کھل دیا دھماکہ ہوا اس کے ساتھ ہی دوسرا دھماکہ ہوا اور پھر فوجی کیمپ میں قیامت بپا ہو گئی ہر طرف آگ ہی آگ تھی دھماکے ہی دھماکے تھے چیخو پکار بارود کا دھواں ہی دھواں تھا بیرکوں کے پرخچے اڑ چکے تھے ان کے ساتھ کیمپ میں مقیم تمام بھارتی فوجیوں کے بھی پرخچے اڑ چکے تھے جب دور پیچھے پہاڑی ٹیلے پر موجود کمانڈو ارسلان شیر خان اور دوسرے تین مجاہدوں نے دھماکوں کی دہشتناک آواز کے ساتھ پہاڑیوں میں سے آگ کے شولے اور دھویں کے بادل بلند ہوتے دیکھے تو ان سب نے ایک ساتھ ہاتھ اوپر اٹھا کر غلام حسین کے عیسال سواب کے لیے فاتحہ پڑی اور چہروں پر ہاتھ پھیر دیا ارسلان نے بھی اپنے چہرے پر دنوں ہاتھ پھیر کر کہا چلو شیروہ غلام حسین کی شہادت نے ہمیں بھی سرخ رو کر دیا یہ لوگ صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے ٹھک آنے پر پہنچ گئے ان کا مشن کامشاب ہو چکا تھا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں